یہ دیکھیں جی یہ میں نے تیاری کر لیا ہے کیمہ بنانے کی یہ ٹیماٹر کھاٹ لی گئے ہیں باقی یہ دیکھیں اور یہ ساتھ ساتھ میں کھا رہا ہوں جی جامل گھٹوں میں بیچ میں پھینک رہا ہوں یہ ذرا اگنور کیجئے گا آپ ایسا مت کریں کیونکہ میرے پاس سے اور کوئی برتن نہیں ہے تو میں خود ہی کہلے ہی کھا رہا ہوں اور کوئی کھانے والا ساتھ نہیں ہے تو اس لیے اس میں ہی پھینک رہا ہوں تو یہ کیمہ بنانے لگا ہوں کیمہ میں نے یہ دیکھیں یہ نکال کر رکھتی ہے کڑے چڑھا آری ہے اب اس میں ڈالیں گے کوکنگ آئل اور بسم اللہ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اللہ کے کرم فضل اور شکر کے ساتھ کرتے ہیں جی آج کا بیلان شروع ابھی میں نے جیسے آپ کو دکھا دی ہے کہ کیمہ بنانے کی تیاری کر رہا ہوں کڑے چڑھا آلی ہے اس میں گھیڑ آل ہے آئل نہیں تھا تو گھیڑ آل کے منا رہے ہیں تو بسم اللہ میں نے کر دی ہے جی آپ ہی ساتھ چڑھے رہیں اور دیکھتے رہیں جیسے گھیڑ کرم ہوتا ہے تو پھر ہم ڈالیں گے اس میں پیاز جس میں اللہ الرحمن الرحیم اس میں دیکھیں اس میں دیکھیں یہ تقیباً چھوٹے پیاز میں نے کٹھتے ہیں رکھتے ہوئے تھے اب اس کو پڑکپائی کرتے ہیں یہ شہزادی آ چکی ہے اور یہ اپنی باٹل میں ڈال رہی ہیں یہ کٹھنڈا پانی اور یہ دیکھیں کٹھنڈے پانی کے بغیر یہ نہیں رہ سکتی ہیں پرشا جامل کھا لیے بیٹا نہیں کھائیں یہ باٹل فریم ہی رکھیں یہ کٹھیں پیاز مرا فرائی ہو رہا ہے جلانا نہیں اس کو باکرام اس میں اٹھ کریں ٹیماتر آپ اس کو بھولنی ہی گے اب اس تماتر کو بھی اس میں بھولنیں گے اچھی طرح الحمدللہ دو سے پین منٹ تماتر کو بھول لیے اب اس میں ڈالیں گے لپن جم نے کٹا ہوا تھا لپنیں کٹھیں اور یہ ایک مڈا جوا میں نے کٹھ لیا تھا اس کی بات اس میں ایڈ کریں گے جو ہم حریم اچھے اس کو تھوڑا سا الکا سا سمجھ سے ہلا کے اس کی بات پر باقی مسائلیں ایڈ کریں گے یہ میں نے نمک میرچ حلدیس میں ڈال لنے کے بعد تھوڑا سا پانی اس میں ایڈ کر دیئے تاکہ ہمارا مسائلہ بلکل پشک ہو گیا تھا یہ لگنا جائے اب اس کو تھوڑی سا الکا سا سکو چمجھ سے ہلا کے اس کے اندر پر کیمہ ڈال دیں گے کیمہ اس کے اندر ہم نے ایڈ کر لی گئے اور اس کو اپس تاکی پر 5 سے 7 منٹ اس کو اچھی طرح پونیں گے اس کو پھر اس کو سٹیم پر بنائیں گے انشاءاللہ الحمدللہ جی اچھی سی بنائی لگانے کے بعد یہ دیکھیں اب اس کو ہلکے فلیم پر بلکل ہلکے فلیم پر اس کو دم پر بنائیں گے انشاءاللہ ڈال کے آج سوڑ کے میں نے کپڑے دو دیئے دیکھیں الحمدللہ اور یہ دیکھیں انکر دیئے گئیں اب یہ خوشک ہو جائیں گے کہ الحمدللہ ابھی لائٹ بھی چلے گئی اور یہ دیکھیں یہ ہمارا کیمہ تیار ہو چکا ہے یہ فائنل لک ہے لائٹ چلے گئی ہے اور ہمارا کیمہ بھی ریڈی ہے اور ہمیں جانبی چپاتیاں بنا رہی ہیں سلح پلوشاہ بھی بھوک سے نڈال ہوئی ہے ابھی دیر پہلے ہمارے رجامن تھے لیکن بھوک لگی ہوئی ہے لائٹ چلے گئی ہے یہ دیکھیں یہ کچھ پائنس پڑے میں آپ کو دکھاتا ہوں سلح پلوشاہ بھی یہ دیکھیں یہاں بندوں پہ پیٹھی ہوں کھیل دہی تھی یہ اور یہ سلح پلوشاہ بھی یہ اس کا پاؤچ میں لے کیا تھا یہ پلوشاہ بیٹھی ہوئی ہے اور اپنی ڈائری پہ کچھ چیزیں بنا رہی ہیں آئیں آپ کو دکھاتے ہیں آئیں پلوشاہ آپ نے کیا کیا ڈرائنگ کیا ہے پیٹا اس پہ آجائے دکھائیں کون سے پھول بنا رہے ہیں کیا کیا چیزیں بنائی ہیں آئیں دکھائیں آپ کو دکھاتے ہیں بڑی چیز یہ ڈرائنگ کرتی ہے ماشا اللہ انجھے دیکھیں کسی تیاری ٹرائنگ بنایا ہے بالکل زبردیس پور کتا ہے یہ رہے دیکھ لیے ابھی کچھ ایسی بھی بنی ہوئی ہیں جن میں کلر برنے ہیں انجھے دیکھیں ماشا اللہ پور کتا ہے پور کتا ہے پور کتا ہے زبردیس بس یہ ہے کمہ اللہ تعالیٰ یہ ریڈی ہو چکے ہیں اور ابھی چپاتی بھی بن گئی ہیں کھاتے ہیں کھانا اور اللہ کا شکر اداکتا ہے پھلیاں یہ کھائے گی پلوشاہ یہ کیا ہے ان کے کہتے ہیں تازی پھلیاں پھلیاں یہ کھا لے گی یہ کمہ نہیں کھا رہی ہیں ہمیں لوگاہ کمہ کھائے لیکن نہیں کھا رہی ہیں پھلیاں پھلیاں کھائے لیکن اور اللہ کا شکر اداکتا ہے آلی کرتے دیتا ہوں ابھی میں واکر نے نکلا ہے مجھے نماز پڑھ لیا الحمدللہ یہ دیکھیں یہ ان کے ساتھ ان کا ڈاگ بھی ہے یہ بکییاں چرا رہے ہیں یہاں پر دوپ نکلی ہوئی ہے الحمدللہ اور موسم بڑا ہی پیار ہے ماشاءاللہ اور یہ جگہ دیکھیں کیسی ساپ ستری ہوگی یہ بارشوں سے ہر چیز ادھر لگی ہوگی ہے یہ دیکھیں میں نے آپ کو کچھ سا پہلے دکھایا تھا یہ بکڑا کتنا بڑا کانٹک کتنے بڑے ہوگی میں دکھاتا ہوں آپ کو یہ دیکھیں یہ چونٹیوں کا چونٹیاں کھا جاتی ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ فریش بکڑا ہے اس کا سردی میں بڑا زبردست قسم کا صفوف تیار ہوتے ہیں علوہ بھی بنتا ہے یہ دیکھیں کتنے بڑے بڑے ہو چکے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ پشاپ کی اگر انفیکشن ہونا مسانے میں تکلیف ہو یہ دیکھیں کتنے اچھی ہیں کتنے بڑے ہو چکے ہیں یہ کتنا وفر لگا ہوا یہ بڑا ہوئے ماشاءاللہ یہ دیکھیں یہ بڑے ہوئے ہیں ماشاءاللہ ساتھ میں کوئی اور بندہ ہونا تو یہ بندہ ہے کٹھا کر لیں یہ دیکھیں یہ جو مٹی کی نیچے لگ چک ہے وہ خراب ہو گیا یہ دیکھیں یہ سردیوں میں نہیں ہوتے ہیں یہ گرمیوں میں صرف ہوتے ہیں کتنی زیادہ یہ بیل پھیلی ہوئے دیکھیں اس کا ساگ بھی بنتا ہے یہ دیکھیں یہ گھنیر کا ساگ بھی لگا ہوا ہے یہ دیکھیں کتنا بڑا ہو چکا ہے یہ دیکھیں اور اس جگہوں پہ جو ہے وہ بچو بھی ہوتے ہیں اسکارپین وہ بھی دوائی کے لیے مجھے چاہیے لیکن ملنا تھوڑا مشکل ہے ٹونڈنا پڑتا ہے یہ دیکھیں یہ اور لگیں ہیں ماشاءاللہ صحیح پھیلے ہوئے ہیں یہ دیکھیں جیسے دماسہ جڑی بھوٹی ہے اسی طرح کی ہے کسندی بھی لگی ہوئی ہے ماشاءاللہ دو پتے لے لیتے ہیں کھا لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ فاختہ بیٹھی ہوئی ہے یہ بہت تیز ہوتی ہے یہ بہت تیز ہوتی ہے ہوتی ہے ہوتی ہے ہوتی ہے ہوتی ہے ہوتی ہے یہ تین چار کسند کے ہوتی ہے ہوتی ہے اس میں ہلکا سا ہے اس کے بلیو جو ہوتے ہیں پنک ہوتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ وہ چلے گی یہ یہ دیکھیں جی کیسے سیٹیاں مجھے آ رہا ہے پرندہ اللہ کی شان ہے کیسے کیسے اللہ رب العزت نے چیزیں پیدا کیوں ہیں بادل پھر سے آ گئے ہیں اور سورج کو ڈاپ لیا ہے یہ دیکھیں اور دوسری طرف یہ کوئل بول رہی ہے اور یہ سیٹھیوں والے پرندہ ہیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں ادھر بیٹھے ہوئی تھی فاختہ یہ دیکھیں یور بھی ہیں ماشاءاللہ یور اڑ گئی ہیں میں جیسے جا گیا ہوں تو ادھر بیٹھے ہوئی تھی ادھر بہت زیادہ ہوتی ہیں یہ دیکھیں یہ پرندہ دیکھیں کسی بڑی ٹیل ہے اس کی یہ دیکھیں یہ بیٹھا ہوئے اور اس کی آواز کیسی ہے ماشاءاللہ 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 کیونکہ سیزن میں نکلتے ہیں یہ خراتین اور یہ اور پکڑ رہے ہیں پاؤں میں پسا گئے اور کیسے کھا رہے ہیں دیکھیں اللہ کی شان اور اس طرف ان چڑیوں کی گنسلیں ہر چیز اپنا شکار کیسے کرتی ہے دیکھیں چلے گئے وہ دیکھیں آگے چلے گئے یہ میں نے بیٹھی ہوئے دیکھیں یہاں سے جاتے ہیں جی آگے انشاءاللہ الحمدللہ جی یہاں پہ پہنچائیں ہوں واک کرتا کرتا اور وہ دیکھیں پورا ایریہ جو ہے میں نے آج کور کی ہے اور یہ بھائی ماشاءاللہ شہزاد بھائی کی پڑوسی ہیں یہ انہوں نے گائی لائی ہے ماشاءاللہ کشمیر سے اب یہ گھر جا رہے ہیں کیونکہ اس کے دودھ کا ٹائم ہو گیا نکالنے کا ماشاءاللہ والیکم السلام جا رہے ہیں جی یہ دیکھیں یہ ان کی گائے ہیں ماشاءاللہ کتنا دودھ دیتی ہے جی دیٹھ کلا ایک ٹائم کو ماشاءاللہ صحیح ہے جی ٹھیک ہے جی اللہ کے والے اللہ حافظ اب اس کو میں لگتا ہے بھوکھ لگی ہوئی ہے صحیح ہے صحیح ہے اللہ حافظ اللہ حافظ اب یہ جسٹ کریں پہنچا ہے اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ ماشاءاللہ مغرب کھٹائیں گے انشاءاللہ اللہ حافظ مغرب کی نماز پڑھ کے آ چکا ہوں ابھی کاری صاحب کے پاس بیٹھا ہوا تاں گب شپ کر رہے تھے اور یہ دیکھیں نہیں یہ شہدادیوں کے لئے لئے لے آئے ہیں چاکلیٹس اور بسکٹس کھائیں گے اور انجوائے کریں گے یہ تھا جی آج کا بھی جا امید آپ کو پسند آیا ہوگا میری ویڈیوز کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور دعا میں یادکی کا ملتے ہیں اچھی ویڈیوز کے ساتھ ڈیر سارا پیار اللہ حافظ